یہ ہے وقت میڈیا اور آئیے دیکھتے ہیں سنبھل اکتہ پردیش میں وہ ایک شانداد روڑیا مشاہرہ جو ڈاکٹر وسیول اللہ خان انجم شہروانی اور ڈاکٹر تاہیر ازاکی صاحب کی یاد میں منعکت کیا گیا اس میں شرکت کی سنبھل کے نوجوان اور خوبصورت شاعر جناب عظیم سرور صاحب نے پہلے انہوں نے خوبصورت آشار سے لوگوں کا دل جیتا اس کے بعد ایک خوبصورت نظم سنائی اسے پہلے کہ عظیم سرور صاحب کو سنے پہلے جینگو علو کی بات چالیس سیکنڈ میں یہ پرگرام آپ تک لا رہے ہیں جینگو بنانا جی ہاں جینگو بنانا آ گیا دنیا کا پہلا انتاکشری اور گیمز کا ایپ ساٹھ سال کے بوڑے یا سولہ سال کے جوان آپ سب کے لیے ہیں جینگو بنانا کا یہ پیغام آج ہی اپنے موبائل میں گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤنلوڈ کریں جینگو بنانا جی ہاں جینگو بنانا گوگل پلے سٹور میں جا کر ڈاؤنلوڈ کریں لکھیں جے اے این جی او بی اے این اے این اے اور کھیلے انتاکشری اپنے رشتے داروں اپنے دوستوں اور اپنی گل فرنڈ کے ساتھ دنیا کے کسی بھی گونے سے کبھی بھی سنے سنائیں فلمی گیت اور مزہ لیجی رومانٹک سیٹ اور فری شائری کا ساتھی جوکس اور بھی بہت سے نئے گیمز آپ کا انتظار کر رہے ہیں جینگو بنانا پر ایک رات مشاہر ایک رات کی کہانی ہوتا ہے مگر اس میں صدیوں کی داستانیں بیان ہو جائیں میں ایک میمان شاہر سے جو آپ کی ملاقات کراؤں اس سے کب چاہتا یہ ہوں کہ ایک میزبان ایک مقامی نوجوان جس کا تعلق آپ ہی کی بستی سے ہے اس سے آپ کی ملاقات کراؤں اور میں آپ سے ہی عبادہ چاہتا ہوں کہ آپ جتنی محبتوں کے ساتھ اپنے بھیمان کو نوازتے ہیں اتنی محبتوں کے ساتھ اس مقامی شائر کی حوصلہ افزائی کرمائیے کیونکہ ہر شائر اپنے بطن کی نمائندی کرتا ہے جو آپ کی بطن کی نمائندی کرتا ہے اگر آپ نے اسے نہیں نوازا تو اس کی نہ حوصلہ افزائی ہوگا ہی اس کا دل ٹوٹ جائے گا میں نہائیت محبت کے ساتھ مہترم عظیم سرورت صاحب سے درخواست گزار ہوں اس شیر کے ساتھ کہ عمر بھر صرف تیرا نام لیا ہے میں نے عمر بھر صرف تیرا نام لیا ہے میں نے لوگ کہتے ہیں بڑا کام کیا ہے میں نے آئیے زوڑا تعلیوں سے استعمال کیجئے بائیت پر مہترم عظیم سرورت صاحب لیا بات ہو جنگ کی تو جنگ بھی لازم ہے بات ہو جنگ کی تو جنگ بھی لازم ہے مگر بات ہو جنگ کی تو جنگ بھی لازم ہے مگر ہمیں تفریق کے افریق نہیں پالے ہیں اور سج پہ آ جائے تو سر ردے ہتے لی پہ مگر سج پہ آ جائے تو سر ردے ہتے لی پہ مگر اور پیار سج پہ آ جائے تو سر ردے ہتے لی پہ مگر سج پہ آ جائے تو سر ردے ہتے لی پہ مگر پیار کرنا ہو تو ہم تاٹ باہل والے ہیں اور دیکھیں ہمیں کہتے ہو تم بے رحم رشتیں توڑنے والے ہمیں کہتے ہو تم بے رحم رشتیں توڑنے والے ہمارے پیار کی ہر ایک نشانی کو مٹا دوگے ہمیں کہتے ہو تم بے رحم رشتیں توڑنے والے ہمارے پیار کی ہر ایک نشانی کو مٹا دوگے اور کبھی کبھی چپ توڑ کی رانی نے بھیجی تھی ہمائیوں کو تم اس راکھی کے بندن کی کہانی کو مٹا دوگے اور یہ چار مصرے میں اپنے نوجوان ساتھیوں کے نظر کو یہاں دیکھیں کہ میں سمجھتا تھا زندگی جس کو میں سمجھتا تھا زندگی جس کو ہائے افسوس دل وہ توڑ دیا میں سمجھتا تھا زندگی جس کو ہائے افسوس دل وہ توڑ دیا سوچتا ہوں قدارس راہوں پر سوچتا ہوں قدارس راہوں پر کیوں اکیلا مجھے وہ چھوڑ دیا سوچتا ہوں قدارس راہوں پر سوچتا ہوں قدارس راہوں پر کیوں اکیلا مجھے وہ چھوڑ دیا با 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 پر ایک نظر کے چارتا شیرہ لے جانتا تھا کہ فلسطین میں ایران میں ایران میں اور یہ شامل جزور موسیقہ مورا چارتا شیرہ اگر ایران سوچتا ہوں یہ درستی دندراتی موت کی پچھایا یہ درستی دندراتی موت کی پچھایا یہ حبوں میں اُٹھتی انسانی بدر کی دھجیا درستی دندراتی موت کی پچھایا یہ حبوں میں اُٹھتی انسانی بدر کی دھجیا اور جخص میں چاروں طرف یہ مارنا کی موت کی در آسمانوں سے برستی آر کاندھی موت کی اَتْرَامِ اَکِلْ لَئِ اَبْلْ لِي اَتْلِ اَلْا اَلْا اَنْهَا اَحْتَالِ وَا ہوا کیدے کیدے سیاہی ارزے حرم ہوتا ہوا اور ہر قدر پر خون ہے بکھرا ہوا ہر دام لائے کر رہی ہے ماں اپنے اپنی پیاروں کو تلاش ہر قدر پر خون ہے بکھرا ہوا ہر دام لاش کر رہی ہے مہین اپنے اپنے بیاروں کو تلاش اور بھندتے ہیں اپنی خواب کے نظر کھوئے ہوئے دھوڑنے ہیں اپنے خوابوں کے نگل کھوئے ہوئے چند پوڑے بکھرے لگی خواب پر بیٹھے ہوئے ننے ننے بچے غر کے خوابوں خون ہوتے ہوئے ننے ننے بچے غر کے خوابوں خون ہوتے ہوئے اپنے کاندھوں پر خدبری کر بلار ہوتے ہوئے ننے ننے بچے غر کے خوابوں خون ہوتے ہوئے اپنے دانوں پر خود اپنی کربلا دھولنے ہوئے اور یہ تجارت کے بھرے اور طاقت و دولت کے لکس یہ تجارت کے بھرے اور طاقت و دولت کے لکس بردریت کے جنو سفاہ کیا و تحشت کے لکس خوشگن انسانیت کے اور دامن تاردار خوشگن انسانیت کے اور دامن تاردار اسلحوں کی تسرت و عورت بے مغرب تاغمار آہا یہ چیخیں فلسیوں مرام و شام کی آہا ان نربون غیرت کس قدر علام کی آہا یہ چیخیں فلسیوں مرام و شام کی آہا ان نربون غیرت کس قدر علام کی تیرا دی فکر یہودیت سے ہماروش ہے تیرا دی فکر یہودیت سے ہماروش ہے اے میرے معمود تیرا پہل کی اوخہ موش ہے اے میرے معمود تیرا پہل کی اوخہ موش ہے یا کوئی رسمِ غلیب اب پھر ادا کی جائے گی یا کوئی رسمِ غلیب اب پھر ادا کی جائے گی پھر کوئی تاریخ تیرے گھر کی لکھی جائے گی وہ جو کچھ بچے رڑھتے ہیں زمین پر لے لیا ہاتھا لودا دریتا جسم و آنکھیں خوچکا ان کے قدموں سے بھی کچھ دریاء روا ہو جائیں گے عزمت دین محمد کے نشاہ ہو جائیں گے پھر سے قائم عزمت دین خدا ہو جائے گی پھر نماز کر کے نیچے ادا ہو جائے گی پھر اسی مٹی سے اٹھے دا نیا ایک انقلاب پھر اسی مٹی سے اٹھے دا نیا ایک انقلاب پھر اسی بازو میں آ جائے گا حضور اکرام شکریہ جزا جللہ دوستو محترم عظیم سرور صاحب نے آج کے حالات کی اکاسی کی میں اپنے تمامی اس مشاعرے کی شاندان نظامت کی نوجوان نازم مشاعرہ اور شاعر جناب حلال بدعیونی صاحب نے اس مشاعرے کے کنوینر رہے جناب انور کدوئی صاحب جو میڈیا کاؤنسل آف انڈیا دہلی کے میمبر ہیں اس مشاعرے میں سنبھل کے استاد شاعر جناب سلطان محمد خان قلیم سنبھلی کا مجموع کلام پرواز تخیل کا بھی اجرہ عمل میں آیا تو یہ تھا دوستو اندوستان کے سب سے بڑے صوبے اتہ پردیش کے شہر سنبھل کا ایک شاندار اور انڈیا مشاعرہ امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا نکہ ہوگا یہ مشاعرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے بہت جل یہ پورا مشاعرہ آپ ہماری ویب سائٹ www.mushairalife.com پر دیکھ پائیں گے جی ہاں www.mushairalife.com پر آپ لیٹس مشاعرے کے ویڈیو کے ساتھ آن لائن مشاعرہ بھی سن سکتے ہیں اگر آپ پیس بوک پر ہیں تو ہمیں فالو کریں پتا ہے www.facebook.com www.mushairalife.com اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے کچھر پروگرام انٹرنیٹ کی دنیا میں پہنچے تو ہماری ٹیم کو بلائیے ہمارا موبائل نمبر ہے 0-9-76-40-286 یہی ہے ہمارا واتس ایپ نمبر بھی تو پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک بچائیں گے کیمرہ پرسن عظیم خان کے ساتھ شفیخ خان وقت میڈیا کے لیے